ہم بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں مادیت پرستی اور چیزوں کو مادہ پرستی کی تناظروں میں بار بار تولنے اور دیکھنے کی وجہ سے جو اصل ہمارا اوریجن ہے روحانی ہونا اور ہمیں احساس یہ بھی دلائے جا رہا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ محال ہی ہے جی ایسا بھی ہے ایسا ہی ہے تو جب ہمارا سپریچولائزیشن آف ہارٹ سے تعلق منقطع ہو گیا دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف نبوت میں ویوزکی ہم بیان کیا گیا کہ وہ تمہارے دلوں کا تسکیہ کرتے ہیں میں یوت سے یہ گزارش کروں گا کہ اس انسانی وجود کی صرف فیزیکل ڈائیمنشن نہیں ہمارے وجود کی ایک ایتھیکل ڈائیمنشن ہے ایک انٹیلیکچول ڈائیمنشن ہے ایک فیزیکل ڈائیمنشن ہے ایک ایسٹیٹیکل ڈائیمنشن ہے اور ایک سپریچول ڈائیمنشن ہے تو جب تک ہم اپنی سپریچول ڈیمنشن کی فیزیکل ڈیمنشن کے ساتھ تربیت نہیں کریں گے جب تک ہمارا تعلق قلبی اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑے گا دیکھیں اصحابِ کحف کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے وہ چند نوجوان ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ غار کی طرف چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَبَتْنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمِ اِذْقَامُ جب وہ میرے رستے میں کھڑے ہو گئے تو میں نے ان کے دلوں کا رابطہ اپنے آپ سے کر لیا میرے رستے میں کھڑے ہو گئے تو جب یہ اللہ تعالیٰ سے دلوں کا رابطہ ہو جاتا ہے اس کے لیے تنہائی ضروری ہے اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آج جو نوجوان کے پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے آپ سے دو سوال ضرور کریں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے مقصد زندگی ہو میننگ لیس ہو اور وہ زندگی جو بے شعوری میں ہوتی ہے بے مقصد ہوتی ہے شعوری موت واقع ہو جاتی تو پہلا سوال یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم آئیڈیالائز کی سے کرتے ہیں اگر یہ دو چیزیں آج ہم اپنے لیے متعین کر لیں اس کو کہتے ہیں انٹرانسپیکشن کہ آپ انٹرنل ڈیٹا کو آپ ایکزیمن کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہماری یوت آج اپنی منزل کا تائین درست طور پر کر لے آئیڈیالز کو صحیح طور پر تائے کر لے اور اپنے وجود کی سپریچول ڈیمنشن کی طرف زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے پہلا قدم کیا ہے پہلا قدم توبہ ہے پہلا قدم اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ندامت کا اظہار ہے اور یہ ندامت کے لیے ہمیں کسی کنفیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس جا کر بس ذرا برابر بھی انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر جاتا ہے اقبال کا صفق میں شیریاں کہوں گا اقبال نے کہا تھا کہ برطر از اندیش آئے سودوں زیاں ہیں زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہیں زندگی اس دنیا کو آپ صرف مادی پروفٹ ان لاؤس کے پیمانے میں کبھی نہ تولیں کبھی زندہ رہنا زندگی ہوتا ہے اور کبھی اس کے لیے جان دے دینا زندگی ہوتا ہے سبحان اللہ